حجتِ خدا ہے ان کو آپ کیا مشورہ دیکھ ان کو نہیں بتا کہ کیا چیز کیا نہیں کرنی مگر جو رضاہِ الٰہی ہے جو امتیانِ الٰہی ہے وہ کرنا ہے اسی لیے کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اطاعت کے لیے بھی یہ صرف خود رہبر بننا چلو دور کی بات ہوتی ہے رہبر کا متی بننے کے لیے بھی بہت کمال چاہیے یعنی ہر کوئی رہبر کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا آپ دیکھیں نا ہر معصومین کے زمانے میں کتنے لوگ معصومین کے اطاعت کرتے تھے کیوں مسائل تھے اپنی تربیت نہیں کر پائے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے امام جو کہ غیبت کے اندر ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں نہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں جب وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں تو ہم ہم اپنے اندر تبدیلی کیسے لائیں ہم کیسے ان کے مطی بنیں کہ ان کی غیبت کے اندر ان کو فالو کریں اور پھر ان کی غیبت میں جو ان کا نائب ہے اس کو فالو کریں اس کیلئے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے پھر ہم معاشرے کی تبدیلی رہے مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی پھر اب دس سو سال سے ہی سوچتے رہے کہ میں تو تبدیل ہوں گا نا ایسا نہیں ہے پیرلل ہیں چیزیں لیکن سب سے پہلے انسان اب اور یہ مہینہ ماہ مبارک کا مہینہ ایک موقع دے رہا ہے ویسے عام دنوں میں میں ٹائم نہیں ملتا اس میں ایک کم کم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں عام دنوں سے زیادہ ثواب بھی زیادہ ہے اس لئے کہ ایک آیت ثواب کرو اتنی ہوں گے نماز پڑھو اتنا ہوگا دعا پڑھو اتنا اللہ تعالیٰ نے فل پیکج آنڈ کیا ویسے ایری ڈیل اور افتاہ ڈیل جو ہے وہ تاکہ کیوں تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکے انسان کی فطرت میں مفاد پرستی ہے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے آپ کا کوئی فائدہ ہو تو آپ یہاں آئیں کوئی فائدہ نہیں ہو کوئی فائدہ ہو مثال کے طور پر فائدہ صرف یہی ہو کہ چلو ہم نے درس کروایا یہ بھی ایک فائدہ ہے دوسرا ہے کہ چلو ہم نے درس سنا شاید ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے شاید ہمیں خب یہ مفاد پرستی ذاتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے ہر انسان کے اندر ایک مفاد پرستی ہے تو میرا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہر چیز کے اندر ہے تو بھی میں آگے بڑھ رہا ہوں اب یہ ہے کہ میرا فائدہ اس فائدے کے ساتھ کہ جو میرا رب چاہتا ہے اگر وہ دونوں ایک ہو جائیں تو پھر میں کمال پر چلا جاؤں گا لیکن اگر میرا فائدہ کچھ اور ہے اور میرا رب مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے تو دونوں میں فاصلہ بڑھ جائے گا تو میں کمال پر نہیں جا سکتا میں دنیا تو حاصل کر لوں گا لیکن شاید میں اس جگہ نہیں پہنچ سکتا تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی رضایت کو اس رب کی رضایت میں زم کر دوں کہ جو میرا رب چاہتا ہے میں وہ کروں فائدہ تو ہر انسان چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر پہلے اس مفاد کو لے کر آئیں اپنی لائف میں گول بنائیں جوان ہے جوانی گزرتی جا رہی ہے گزر جائے گی پھر ٹائم نہیں ملے اگر لیکن ابھی سے زندگی میں کچھ اصول بن گئے تو وہ کیا ہیں ساری زندگی کام آئیں گے لیکن ابھی بھی لائف ابھی ہپ ہیزرڈ ہے یا بھر ٹھیک اٹھے چلے گا یہاں کا یونیسٹی کالیج جوب آفیس بس ٹھیک ہے بس چل رہا ہے ٹائم فریم زون چل رہا ہے ٹھیک ہے فائن تو پھر تو ایسی چلتا رہے گا لیکن اگر میں اپنے لئے ٹائم بتاؤں چھ سات مہینے مجھے ہو گئے دیکھیں میں بتاؤں مست ہے آپ ابھی اچھی ایڈوکیشن ہے آپ انٹر میں ہیں آپ کو اچھی یونیسٹی پڑھنی ہے آپ اچھی یونیسٹی پڑھ لیں آپ کو سپیشلائزیشن کرنی ہے آپ سپیشلائزیشن کریں آپ کو اپنی لائف میں اپگریشن چاہیے اور مست چاہیے اور آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ آپ جس امام کا انتظار کرنے اس نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے جب پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے تو ہر فیلڈ کا آدمی چاہیے